نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل آئی ڈے سکسس ایجوگیشن پر دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل آئی ڈے سکسس ایجوگیشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو راجستان گورنمنٹ نے جونئر انسٹرکٹر پر کے لیے وکینسی نکالی تھی اور اس کی لاسٹ ریٹ نکل چکی ہے اور آج ہم اس بھرتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو جو ان میں ٹریڈ مانگے گئے تھے ان میں تھے کون کون سا سلیبس ہے آج ہم سلیبس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ سلیبس کون سا ہے کون سا رہے گا کن کن ٹریڈ کے لیے کون سا رہے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سامنے ڈسپلی پر سامنے دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہم یہ سلیبس کی بات کریں وہ ہے مکینکل ڈیزل کے بارے میں پیکشا کی سکیم سیم رہنے والی ہے جو سامنے گیان جی کے کے ایک وچن ہے فوٹی نمبر کے رہنے والے ہیں فوٹی انک کے ہوں گے اور فوٹی نمبر کے رہنے والے ہیں دو باگوں میں اگزام ہوگا اس کا پارٹ ون جو ہے پارٹ ون جو سامنے گیان کا ہوگا سامنے گیان میں راجستان کا اتحاس آپ سے پوچھا جائے گا جو پارٹ ون ہوگا جو سب ہی ٹریڈ کے لیے جو بیس ٹریڈ کے لیے فارم فل کروائے گئے ہیں سبھی کے لیے سیم رہنے والا ہے ایک بات میں آپ کا اور بتا دیتا ہوں کہ جو ڈپلومہ ڈگری اور آئی ٹی والوں کے کینڈیڈ کے لیے سبھی کے لیے جو اگزام سیم رہنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈپلومہ ڈگری اور آئی ٹی والوں کے لیے کوئی الگ ٹریڈ اگزام آئے گا جیسے کی بہار میں آئی ٹی انسٹر کے لیے الگ الگ اگزام لیے گئے ہیں اس برتی میں ایسا نہیں ہونے والا ہے ان کے لیے اگزام جو ہے سیم رہنے والا ہے آج ہم سلیبس کی بات کر رہے ہیں یہ جو سلیبس ہے جو دو بگوں میں رہے گا پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں جو ہے پارٹ اے اور پارٹ بی میں سب سے پہلے سمانے گیان کی بات کریں سمانے گیان رہے گا پارٹ اے میں جس میں آپ کے فورٹی کوشن رہیں گے اور فورٹی مارکس رہیں گے سمانے گیان میں جو ہے راجستان کا اتحاس آپ سے پوچھا جائے گا کلا ویم سنسکریٹی کے ایرلیٹڈ کوشن بھی آپ سے پوچھے جائیں گے پرم پرائیم، ویراست، راجستان کا بھنگول، راجستان کی راجنی تقویم، پرشاچنک بھی وستہ کے بارے میں آپ سے کوشن پوچھے جائیں گے سلیبس کی انساء اور جو ٹریڈ ہے، بیس ٹریڈ ہے، ٹریڈ سے ریلیٹڈ چاہے کوئی بھی ہو جیسے کہ آپ کو سامنے مکینک ڈیزل دکھائی دی رہا ہے مکینک ڈیزل ہو، لیکٹریشن ہو، وائرمین ہو، فیٹر ہو، ویلڈر ہو، سولر ٹیکنیشن ہو کوئی بھی ٹریڈ ہو، اسی ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو ہوں گے آپ سے اسی کوشن، ایٹی کوشن وہاں سے پوچھے جائیں گے آپ سے ٹوٹل جو کوشن رہنے والے ہیں یہ ون ٹونٹی کوشن رہنے والے ہیں اور اس کے انک بھی ون ٹونٹی ہی رہیں گے سمیں جو ملنے والا ہے اگزام کے لیے وہ دو گھنٹے ہے دو گھنٹے کا یہ اگزام ہوگا دوستو سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ لکھا ہوگا ہے بھوکل پی اے پرکار کے پریشن ہوں گا اور سب ہی پریشنوں کے انک سمان ہوں گے ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں آپ سے کہ اس اگزام میں چالی پرسنٹ، فورٹی پرسنٹ جو انک لے کے آنا انوار یہ رہے گا اگر کسی بھی کینڈی ریٹ کے نمبر فورٹی سے کم رہ جاتے ہیں فورٹی پرسنٹ سے کم رہ جاتے ہیں تو ان کا جو اس ریس سے باہر ہو جائیں گے ان کا جو اگزام کلیر نہیں مانا جائے گا کم سے کم اگزام کلیر کرنے کے لیے آپ کو فورٹی پراتیشت انک کی ضرورت رہنے والی ہے جہاں پر اگر کسی کے بھی فورٹی پراتیشت سے نمبر کم رہ جاتے ہیں تو یہ جل Liے کا تک کہتے ہیں دوستو کہ اس میں جو نیکٹم مارکنگ ہے نیکٹم مارکنگ وان تھرڈ رہنے والی hé Seven Esta marking بہت ہے بہت جعدہ نیکٹم مارکنگ ہے وان تھرڈ میں بات کر رہا ہوں گا سرس دیزل میکنک کے سلیبس کے لیے تریڑ کی جو میں نے بتا دیا سیم رہنے والا ہے سمانے گیان کیلئے ہم بات کرتے ہوں ہم سبھی ٹیڑوں کیلئے سیم رہنے والا ہے سمانَ گیان میں میں بنایا آپ کو کہ راجستان کا اتحاس کلائے ون سنسکرتی سہتے پرمپرائی ون وراثت کے بارے میں آپ سے کوشن پوچھیں آئیں گے کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے جیسے کی سامنے آپ کو دکھائی دی رہا ہوا ایک نمبر پر دیکھئے راجستان کے اتحاس کے پرمکھ سروت کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے راجستان کی پرمکھ تحاس کے سببیات آئیں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے راجستان کے پرمکھ راجبنشے میں ان کی اپلبدیوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے مغل راجپود کے سمندھ میں پوچھا جائے گا کلائے میں پرمکھ رشیشتہ کے بارے میں پوچھا جائے گا مہتب پرن کلے سمارک ایم سنچنائی کے بارے میں پوچھا جائے گا راجستان کے دھار میں کندولن ایم لوگ دیوی دیوتاں کے بارے میں جرور پوچھا جائے گا یہ دیوی دیوتاں کے بارے میں جرور پوچھتے راجستان کی جیپ میں آپ اچھی طرح آپ اپنی تیاری کرلیں سم نیکس جو چطرقلائیں شیلیاں اور حس شلپ جو ہے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے راجستان کی بہشاہ ام سہتے کی پرمک کرتیاں شیطری بولی تو بولیوں کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے کہ کون سی جو بولی ہے کس ہی ری میں بولی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے میلے تہاڑ لوک سنگیت لوک نرطے ابوشن کے آپ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے راجستانی سنسکرتی پرمپرائی و وراثت کے بارے میں پوچھا جائے گا مہتب پور انتحاسک پریٹن ستھل ہے جو راجستان کے اس کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح اپنی تیاری کر لیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا راجستان کے پرمکھ وقتی تب جو ہے جو کی پرمکھ وقتی ہے راجستان کے اس کے بارے میں بھی آپ کے پوچھا جائے گا راجستان کی ریاستیں ایوام بیٹھ سندھیاں 1857 کا جن اندولن جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ سے کرشک ایوام جن جاتی اندولن رضا منڈ اندولن کے بارے میں پوچھا جائے گا راجستان کے ایکیکن کے بارے میں پوچھا جائے گا راجستان کا راجنی تک جن جاگرن ایوام پکاس ملاؤن کو وشیر صندر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور راجستان کے بھنگول کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کو راجستان کے مغول کے بارے میں بات کرتے ہوں کہ کیسے قوچن جو پوچھے جائیں گے یہ سبی ٹیڑ کے لئے سیم رہنے والا ہے سیتی کا وستار پوچھا جائے گا مکھے بہت کی بھاگ ماروث علیہ پردیش راولی پروتیہ پردیش میدانی پردیش پٹھاری پردیش آر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا فوات انتر جلوازی مدرہ پرکتی کے بنسبتی ماروث علیہ کرنے کرشی جلوازو پردیش سے مکفہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا پشگوں دن کے بارے میں پوچھا جائے گا سنچائی پریوزنا کے بارے میں پوچھا جائے گا سنپردائی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نیکسٹ جو ہے راجستان کی راجیت پرچاشنے کو وستہ کے بارے میں آپ سے جرور ہی پوچھا جائے گا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پوچھا جائے گا راجستان میں ستھانیے ناغریے جو سوشاشن ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا سیونٹی فور سفدان سنسو جنورائی جو تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا راج پال راجستان ویدھان سوا مکہ منتری جلا پرچاچن لوکا یوکت راج مانور گھارت یوگ راج سوچنان یوگ راج نروہ چنان یوگ راجستان لوک سیوہ گرنٹی عدی نظم دو ہزار گیارانس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو جی کے کے ہیں فورٹی کوچھن جو آپ سے پوچھے جانے ہیں سبھی کوچھن جو ان سلیبس سے ہی پوچھ جائیں گے ان سے باہر کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ جو ہے جو سبھی ٹریڈ کے لیے جو ٹونٹی ٹریڈ ہے سبھی ٹریڈ کے لیے کومن رہنے والا ہے کومن رہے گا اور جو ٹریڈ کا کوچھن رہے گا پارٹ بھی رہے گا وہ الگ الگ رہے گا سبھی کے جو اسی کو اچھ نہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑا بات بتا دیتا ہوں کہ سامنے آپ کو جو ہے مکینک ڈیجل ٹریڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں مکینک ڈیجل ٹریڈ ہے جو اس کے بارے میں جو پوچھا جائے گا کیا کہ پوچھا جائے گا دیکھ لیزی آپ ایک بار انٹوڈکشن اور آورویو ٹریڈ کے بارے میں کنسپٹ آو ہاؤس کیپنگ سیفٹی میتھر کے بارے میں پوچھ لیے جائے گا آپ سے کلاسیوگیشن ڈسکریپشن ڈکیر آف اینڈ ٹول کیومنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہو اچھی طرح ہے اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اور نیکس بات کرتے ہیں دوستو میزرنگ ٹول اور ورہیوٹی پڑکشن تیسیو گھر آف اینڈا سکتا ہے اگر آپ سے دسکریپشن کے بارے میں پوچھا جائے گا کمپونٹ آف انجین کے بارے میں پوچھا جائے گا سٹڈیو ویریس گیز ویریس گیز انسٹومنٹ یوزٹ فار انجین جو گیز اس میں سے use ہوتی ہے سموز کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے description and type of engine taken exact system کے بارے میں پوچھا جائے گا type of fuel feed system for s-i and si engine کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کو type of ignition system for patrol engine کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا requirement of engine cooling system and component of cooling کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا engine lubricating system ہے type of engine مشن کنٹرول سسٹم ہے بیسک آف الیکٹرونک ڈیزل کنٹرول سسٹم ہے چارجنگ سٹارٹنگ لائٹنگ سسٹم ہے ٹائپ آف مرین سٹیشن انجن ہے انجن ٹربل شوٹنگ اینڈ ایڈ اس ریمڈیز اس کے جو بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو پوچھ لیا جائے گا دوستو یہ ٹریڈ کیا ہے جو میں نے صرف تو صرف آپ کو ڈیزل ٹریڈ کے بارے میں بتایا ہے اور جو پارٹ اے رہنے والا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ سبی ٹریٹیڈ کے لیے کومہ رہے گا دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دیئے گئے سلیوز کے انصار ہی اپنی سٹڈی کریں دوستو آپ پھر بھی ایک بار اپنا سلیوز ضرور چک کر لیں اس پہ میں سلیوز اپلوڈ کر دوں گا اور میں شک ہوتا ہوں یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارا چینل آئی ٹی سبسکرائب آئی ٹی سکسس ایجیوکیشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستو چینل پر وزٹ کرنے کے لیے تھینکیو دھنیوا دوستو